پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آپ سے درخواست ہے کہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارا یہ سفر خیر و خوبی اور آفیت کے ساتھ مکمل کریں اور جس مقصد کے لئے ہم جا رہے ہیں اس کے لئے آپ سے بہت زیادہ دعاوں کی درخواست ہے دوسرا سوال حضرت یہ ہے کہ اگر نیت کی ہو کہ میں اس سال عمرہ کرنا چاہوں گا اور نیت کی کر لی تھی کہ عمرہ کریں گے لیکن کسی وجہ سے جائز وجوہات کی بنا پر اس سال عمرے کے لئے نہیں جا سکے تو اس سلسلے میں آپ جو ہے رہنمائی فرما دیں کہ کیا اگلے سال چلے جائیں یا کوئی صدقہ دینا پڑے گا اس کے لئے کیسے اس معاملے کو ہم سمجھیں جزاک اللہ بہت شکریہ سوال کرنے کا حضرت سے اس کی تفصیل سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جمیل حسن آپ جو خانکہ میں تشیب لائے ہیں اور دو چار ہتے کے ناغی کے بعد آپ کی طبیہ ناسازتی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت عطا فرمائے تمام مومین مومینہ جو بھی بیمار ہے سب کو شباہ کو لنصیف فرمائے اور جو بھی موسمی اثرات کی بیماری ہو یا دیگر آوارز ہوں ہر طرح کے آوارز سے حفاظت فرمائے جانتک آپ کے پہلا مدعہ ہے کہ آپ بیٹے کی شادی کے لئے ماشاءاللہ پاکستان تشیب لے جارہے ہیں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس شادی کی سارے جو مرلے کو جو ہے بہت حسن خوبی جو ہے پائے تک میل تک پہنچائے اور آسانی کے ساتھ یہ فریقین جانبین دونوں خاندانوں کے لئے بیعت سے خوشیہ اور بسرد ہو اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرا جو سوال آپ نے کیا دوسرا سوال جو کیا عمرے کی نیت کے حوالے سے اس میں صرف نفس نیت کرنے سے کوئی چیز آپ پر لازم نہیں ہوئی کہ اگر آپ جو کسی اور عارض کی وجہ سے نہیں جا سکے تو کوئی مذاقع نہیں کوئی کفارہ وغیرہ دم وغیرہ آپ پر نہیں آتا اللہ یہ کہ آپ نے احرام باندھ لیا ہوتا احرام باندھ لیا ہوتا نیت کر کے اب ویسے عوارض آ جاتے آپ نہ جاتے پھر آپ کو کہا جاتا کہ وہاں پر آپ جو دم دیں یعنی مازیبہ کریں اس کے بعد جو ہے پھر یہاں احرام کھولیں لیکن یہاں ایسی صورت نہیں ہے اس لئے جو ہے وہ صرف نیت کی ہے اب اگلے سال چلے جائیں یا جس وقت جو ہے وہ معاملات بحال ہو جائیں اس وقت آپ عمرہ اپنا ادا کر سکتے ہیں بہت شکریہ